موسیقی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب کیانیل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میرے بیل کا ایکن آرہا ہے اسے بھی ضرور دمائیں تک کہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم دوستو بینک کا ایشورنس کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ورکنگ کی جاتی ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے فرسٹ آف آل بینک کا ایشورنس بسکلی ایک ٹارگیٹ بیس جاب ہوتی ہے بینک کا ایشورنس کی جو ڈیسگنیشن ہوتی ہے وہ بینک کا سیلز آفیسر ہوتا ہے بی ایس او اس کے اندر آپ کو کولیفیکیشن کم سے کم گریجویشن چاہیے ہوتی ہے اور اگر زیادہ آپ کی ہے کولیفیکیشن تو اور بھی اچھا ہے جتنی کولیفیکیشن ہوگی اس حضاب سے سیلری کولیفائیڈ آپ دریں گے ڈیپینڈ آن سیلری تو زیادہ کولیفیکیشن ہوگی تو سیلری میں آپ کے تین چار ہزار روپے زیادہ ہو جائیں گے کم کولیفیکیشن ہوگی تو سیلری میں تین چار ہزار کم ہو جائیں گے اس کے بعد آتے ہیں ایکسپریئنس کے اوپر ایکسپریئنس اگر آپ فریش ہیں اس کے بعد بھی آپ کی ہائرنگ ہو جائے گی اگر آپ کا ایک سال کا ایکسپریئنس ہے اس کے بعد بھی آپ کی ہائرنگ ہو جائے گی دونوں صورتوں میں آپ کی ہائرنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر جنرل شرف میں کام ہوتا ہے 9 to 5 بیسک سیلوی جو ہوتی ہے وہ منیمم 18000 روپے ہوتی ہے پلس کمیشن ہوتا ہے اور ادھر بینیفٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ ریگولر سرٹیفائید ٹریننگ اینڈ سرٹیفیکیٹس آپ کو دیئے جاتے ہیں کریئر آرینٹیڈ جواب ہوتی ہے تین مہینے کا پروبیشن پریئرڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے 6 ملین کا ٹارگٹ ایکشیف کرتا ہے اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو پرمنٹ کر لیا چاہتا ہے اور چوتھے مہینے سے آپ کو بینیفٹس پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پر مند کے حساب سے 2 ملین کا ٹارگٹ آپ کا ہوتا ہے تین مہینے میں 6 ملین کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ پروبیشنل پریئرڈ کے بعد اس کے علاوہ پروبیشنل پریئرڈ کے بعد پروبیشنل کمپین اینڈ پرسسٹینسی بونسز جو بھی آپ ٹارگٹ کرتے ہیں منتلی بیسس پہ جو بھی ٹارگٹ آپ کریں گے اس کا کورٹرلی بونس بھی آپ کو دیا جاتا ہے ہر تین مہینے میں تو یہ بھی ایک اچھا بینفٹ ہے اس کے علاوہ میڈیکل، لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس آپ کو یہ سارے بینفٹ بھی اویل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پینکر سیلز آفیسر کی چاپ کے اندر ہمیں سکلز چاہیے ہوتی ہے اب وہ سکلز کیا ہوتی ہے ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ آف آل ٹو ڈو ایٹیٹیوٹ آپ کا ایٹیٹیوٹ جو ہے وہ پوزیٹیوٹ ہونا چاہیے تو آپ اس ویلڈ میں سروائف کر سکتے ہیں ادر وائز نہیں کر سکیں گے سیکنڈ کمیونیکیشن سکلز آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اس جوپ کے اندر آپ نے بینک میں بیٹھ کے کسٹومر کو سرویس پروائیڈ کرنی ہے بینک میں بیٹھ کے کسٹومر کو سرویس پروائیڈ کرنی ہے اور اپنی پروڈکس کی ڈیٹیلز بتانی ہے اور سیلز کرنی ہے تو پروڈکس کو سیلز کریں گے تو آپ کی جو آپ کا ٹارکٹ ہے وہ آپ ایکچیف کر سکیں گے اور سیلوری کالیفائی کر سکیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تب ہی آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو انسانٹیف دیا جائے گا اور تسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے can work under pressure آپ نے pressure کے اندر بیٹھ کے کام نہیں کرنا زیادہ pressure نہیں لینا کیونکہ 2 ملین کا target سن کے کہ مہینے میں 2 ملین کرنا ہے تو ویسے ہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو آپ نے pressure نہیں لینا ہے کیونکہ جو بینک کے account holder ہیں وہ خود آپ کے پاس آئیں گے اور بولیں گے ہمیں investment اور وہ آپ سے آپ کی product کے بارے میں پوچھیں گے اور اپنی investment کریں گے product کے بارے میں پوچھیں گے پھر اس میں جو جو funds آپ بدائیں گے اس funds کے اندر وہ invest کریں گے پھر اپنا پیسہ تو اسی طریقے سے وہ پھر وہ invest کریں گے اس کے بعد کچھ time بعد 15 سے 20 جن بعد اس کا incentive آپ کے account میں آ جائے گا تو یہ بھی ایک اچھی job ہے یہاں پہ بھی اچھا career ہے یہاں پہ دو طریقے کے benefit آپ کو ہو رہے ہیں وہ benefit جو آپ کے experience letter کے اوپر ہوں گے جب آپ یہاں سے resign دیں گے وہ کیا ہے کہ آپ کا bank experience بھی آ رہا ہے اور insurance company کے experience بھی آ رہا ہے تو double experience آپ لے رہے ہیں تو certificates آپ کے ایک valuable certificates ہوگا experience letter جو ہوگا تو یہ ایک اچھا platform ہے اس میں جتنی بھی multinational companies ہیں جو insurance industry ہیں جبلی ہے EF USA اپنے پاس ہائر کرتے ہیں اور پھر ان کو training وغیرہ provide کرتے ہیں training کے دوران کھانا پینا دیتے ہیں وہ paid training ہوتی ہے basically اس کے آپ کو stipend بھی دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو برانچوں میں بھیج دیا جاتا ہے الگ الگ برانچ میں اسی طریقے سے بیچ چلتے رہتے ہیں ون بائی ون آتے رہتے ہیں بیچ اور ٹویننگ پروائیڈ ہوتے رہتی ہیں ایسی کام چلتا رہتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ بیس جاب ہوتی ہے اس میں لازمی چاہیے ہوتا ہے ایکسپیرینس ہاں فریش بھی چل جاتا ہے اس کے علاوہ کسٹومر سرویس آپ نے پروائیڈ کرنی ہے بینگ میں بیٹھ کے یا کمپنیز کی جو بھی پروائیڈ ہوتی ہیں وہ سیل آؤٹ کرنی ہے تو یہی پروسیجر ہوتا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لازمی لائک کر دیں تینکیو